موسیقی سمجھے تجھ اس کو کہانی میری ہے کہ کٹھندا سلطہ زیشان کا رشتہ لے کر گی تھی شاز ماں کے لیے کیونکہ زیشان شاز ماں کو پسند کرتے ایک کو پڑھا کے دیکھ لیا نا کیا مل رہے اس کے رشتے کے لیے خوار آتے پھر رہے ہم لو بس اب شاز ماں کی دفعہ مجھے غلطی نہیں کرنی اور ویسے بھی زیشان جیسا اچھا لڑکاں میں تو بھارہ نہیں ملے گا پہلے افتان کی خواہش کوئے سن شکا دیا اور اب زیشان کی گہرے میں کمر کے خیشہ لے گئی تھوڑا سا غصہ ٹھلدا کرے حجی صاحب آپ کا بی پی ہائے ہو جائے گا یہ لے پانی نہیں پیرا مجھے پانی پانی کوئی سانسوں کو میری کلا مجھ سے کیسا خود ہی ہے خود کو مٹایا یہ سب تمہاری بے دولت ہوا ہے کیسے باتیں کر رہیو آپا زیشان مجھے بھی بہت عزیز ہے لیکن میری بہن تمہاری بیٹی کی نہیں تو ایک سے ایک بڑھ کر رشتے تھے اور لوگ تو باہر کے رشتے والوں کو فوراں ہاں کر دیتے ہیں مگر تم نے میرے زیشان کا رشتہ شاویز کے رشتے پر فوقیت دیکھ کر میرا مان رکھ لیا میں ہمیشہ تمہاری احسان مند رہوں گی بس بھی کرو آپا کوئی بھی پرایاں میرے لیے سیشان سے بڑھ کر کیسے ہو سکتا ہے کبھی بھی نہیں سیشان سے بڑھ کر رہا تھا کبھی بڑھ کر رہا تھا تمہارا تم نے انبائیٹ کیا تھا کیسے نہیں آتی میں نے مل گیا تھا رامز سیشان سے بڑھ کر رہا تھا بہتا ہے میں ہم جاڑ سیشان سے بڑھ کر رہا تھا سیشان سے بڑھ کر رہا تھا شکریہ 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 چھوڑو ان باتوں کو تم جاؤ جاکر اپنے اببو کو دیکھو بیچارے اکیلے کیٹرنگ والے کے ساتھ لگے میں اس عمر میں ان پر اتتا بوجھ نہیں ڈالنا کیا اببو اکیلی آئیو اببو دکھائی نہیں دے رہے وہ اببو ہے نہیں اور امی کی طبیعت خراب ہے اس لی ہے اچھا 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 اببو نہیں ہے میری مال اب ہاں ہاں تھوڑی بڑی عمر کی ہوں گی اس عمر میں تو بیماریاں لگ جاتی ہیں بھائی کہ بڑھاپا ہے ہی بہت بری چیز اور میں تو کہتی ہوں اللہ تعالیٰ اپنے علاوہ کسی کا محتاج نہ کرے ونہ آج کل کا دور تو ایسا ہے کہ جوان اولاد اپنے ماباپ کو بستر پر چھوڑ کر سر سے پاٹے کرنے نکل جاتی ٹھیک کہہ رہی آپ لیکن میرا بھائی ہے امی کے پاس نہیں نہیں برا نہیں بنانا میں تمہیں تھوڑی کہہ رہی ہوں مہت نے تو بس ایسے ہی جرنلی کہہ دیا اور تم بیٹھو نا کھانا وانا کھا کر جانا میں صرف میمانوں کو دیکھوں اپنے ہے چلو نا پا پرسم کرتے ہیں ٹھیک ہے دشان افان بیٹھا آجو رسم کرتے ہیں کیوں آجو رسم شروع کرتے ہیں آجو بیٹھا آجو رسم شروع کرتے ہیں 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 بیٹھا آجو رسم شروع کرتا ہیں بیٹھا آجوForat موسیقی 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 ایتیا ایتیا شاوویش یہ کیا کر رہی ہو تو کیا کر رہی ہو میں مرزاک آپ نے بنایا ہے میری زندگی کا شاویش کا رشتہ میرے لیے آیا ہے آپ نے مجھے بخایا ہے ہی نہیں آپ نے اسے انکان کر دیا کس کی مرضی سے پوچھٹے ہو رہے یہ؟ پوچھٹے ہم اس لئے کہ پوچھٹے ہی کسی کو پسند کرنے میں اور کسی کے ساتھ زندگی گزارنے میں بہت ڈیفرنٹس ہے کب میں بenthos کام آمون سے پوچھتے ہیں امی آپ پلیز جا کر دیکھیں وہاں کے انہیں اچھا میں جا کر دیکھتی ہو میں نے جو کچھ بھی کیا تمہاری سہکری کیلئی تھی ہے آپ افتی کون ہے میری بہتری کے بارے میں سوچنے والی فیصلہ کرنے والی میں اپنے فیصلہ خود کر سکتی ہوں آپ کو میری زندگی کے بارے میں آپ فیصلہ کرنے کا کوئی حق نہیں ہے میں ماں ہوں تمہاری تو اس کا مطلب توڑی ہے کہ آپ اپنی مرضی مجھ پہ توپیں گی ابھی کیا تماشا ہے ماجی صلح یہ تو بھی شروعات ہے دیکھتی جاؤ ابھی آگے جا کے شازمہ دنیا کو کیا کیا رنگ دکھاتے ہیں افان کیا بات ہے یہ شازمہ اچھا رہا ہے منگلی چھوٹے کوچھے دیکھیں یہ خیریت تو ہے ہم پتہ نہیں ماؤں میں بھی بس وہی دیکھنے جا رہا ہوں تو رشان مت ہوں میں کیا ہو گیا تمہیں شازمہ یہ کوئی وقت ہے اسی بات کرنے کا یہ بات ہے تو ہم گھر جاک سبھی کر سکتے ہیں جاہر اسپی فارے محمان جمع ہے وہ کیا سوچیں گے چھے کسے کی کوئی پر بان ہے باہر جا کے سب کو بتا دیں میں یہ ممی بلکل نہیں کروں گا امی امی دروازہ کھولے شازمہ کیا کر رہے ہیں آپ لوگ لوگوں کے سامنے تماشا بن رہا ہے ہمارا کمبر دروازہ کھولو باتاو کیا ہوئے شازمہ کو ہم ست پریشان رہے ہیں باہر کھڑے میں امی اتما شازمہ 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 دیکھو ہمارے لوگ جمع ہیں اگر یہ ممی نہیں ہوئے تو ہمارے کس کا دربت آگے ہوگی پاسچے لوگوں کے لئے میں اپنی زندگی برباد نہیں کروں گی میں نہیں کروں گی ممی تایم کیا ہوا ہے is everything okay تانی کیا ہوجاتا ہے اس لڑکی کو نازیہ ہوا گیا ہے حالا پلیز دروازہ کھولے شازمہ ٹھیک تو ہے نا حالا کیا ہوا ہے شازمہ دیکھو کتا پریشان ہو رہا ہے تمہارے ٹھیک شازمہ خوش تو خوش تو ہماری عزت کا فیائل کرو لوگ کیا کہیں گی میں آپ کو کیا جواب دوں گی کیا وہ دکھاؤں گی میں انہیں جب آپ نے میرے خوشی کے بارے میں نہیں سوچا تو میں آپ کے بارے میں کیوں سوچوں شازمہ آپ جانے ہی آپ کی بے شازمہ میں تو بارے آگے ہاتھ چھوڑتی ہوں شازمہ سپار جبائے میں کیا جواب دوں گی آپ اور چھلو میں تو ہائے پیروں کو آمات نگاتی ہوں پرس کرو مان چاہو نا بناو تمہاشا خانہ خانہ پلیز درمازہ کھولے شاز تو میں خودا کھاؤستا مانس کریں ڈرام میں ہوں چلے میرے سو موسیقی کیا ہوتا کمل آپ پہ کچھ بھی نہیں بس ہو تبیت خراب ہو گئی تھی فیبر آٹھ ہو رہی تھی اب میں نے دوا دے دی ہے ٹھیک ہے اب تبیت ہو بھی ٹھیک نہیں لگ رہی تم ٹھیک ہو موسیقی نظر بھی لگ گئی تھی شاید میں نے نظرے بعد کی دعا بھی پڑھتا پھوک کی ہے چلے نا آپ آپ سب لوگ انتظار کر رہے ہیں رسم کرتے چلو موسیقی اب آمد رکھا باوہ نہ آؤ وہ چکر ذروڑ ہے جو کمر ہم سے چھپا رہی ہے کیسا چکر مہا جی ساکھ پتا لگا رہا ہے بڑے ہوئے موسیقی 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 کیا ہوا تھا اکر بتایا تمہیں امی نے کوئی بات بری لگ گیا ہوگی پھر سے تمہیں پتا تو ایس کے نخرے امی نے منا بھی لیا ہوگا اس دونم اچھے آر انسان موقع محل تو دیکھ لیتا ہے at least are you okay تم نے کہا تھا کہ تمہاری خوشی کے لیے مجھے کچھ ایکسرہ کرنا پڑے گا میں نے اپنے طرف سے پوری کوشش کی امید کرتا ہوں کہ تمہیں یہ تحفے پسند آئیں گے زشان کیا ضرورت تھی اس تکلوف کی بیٹا اس نے تو بس ایسے ہی کہہ دیا ہوگا میں نے ایسے نہیں کہا تھا میں کوئی بھی بات ایسے نہیں کرتی میری بات کی اہمیت ہوتی ہے سیزمہ ٹھیک کہہ رہی ہے خالہ اس کی باتوں کی بہت اہمیت ہوتی ہے خاص طور پر میری نظر میں تم مانو نا مانو لڑکی کی شکل پہ صاف لکھا تھا کہ ماجرہ کچھ اور ہے تبیت خرابی کا تو صرف بہانہ تھا کیا ہوا کس کی تبیت خراب ہو گئی بھئی اس کی دیورانی کی اور کس کی تماشا لگایا جس نے میں تو کہتی ہوں اچھا ہی ہوا جو تمہارے دوست کے رشتے سے انکار کر دیا ان لوگوں نے بھئی مجھے تو بہت زدی اور ہٹ درم لڑکی لگتی ہے غیلی تیسی بھی یہ بات میری سسرال والوں کے سامنے مت کر دیجئے گا امی سی شان بہت چاہتے شاہز ماں کو بھئی مجھے کیا ضرورت ہے کہ میں اس کی باتیں کروں لیکن ہے وہ لڑکی ذر پھری ہے یاد رکھنا تو میں تو کہتی ہوں تم بھی ذرا اس سے ہوشیار رہنا ہائے اس کی ماں بیچاری وہ جب تو رہ رہ کے اس کا خیال آتا ہے کیسے تھوڑی سی دیر میں اتنا سا مو نکل آیا تھا اس کا خلا کیسے کیسے رسوہ کرتی ہے ماں باپ کو آج جو کچھ بھی ہوا کوئی چھوٹی بات نہیں تھی امی اور آپ اسے شاز ماں کا بچپنا کہہ کے نہیں ٹال سکتی آپ کو جواب دینا پڑے گا آخر کیا ہوا تھا کیوں اتنے لوگوں کے سامنے یہ تواشا لگایا اس نے ہماری عزت کی کوئی پرواہ نہیں ہے اسے میری بات سنو میں تمہیں بتا تو چکی ہوں سب کو بتا چکی ہوں کہ اس کی طبیعت خراب ہو رہی تھی سر گھوم رہا تھا اس کا اس سے پہلے کہ وہ سٹیج پر گر جاتی وہاں تماشا بن جاتا ہے اس لیے اٹھ کر چلی گئی تماشا تو ہم اب بھی بن گئے ہیں امی آپ کو سمجھ نہیں آرہی لوگوں کی نظریں نہیں دیکھیں دی آپ نے کتنے سوال تھے ان میں بات سنو تائم بلکل ٹھیک کہہ رہا کمر تم غیروں کی بات تو چھوڑو تمہارا اپنا بھائی وہ بھی حسنا تھا ہم پہ باجد بھائی کی تو رہنے ہی تو وہ تو چاہ رہے ہوں گے یہ منگ نہیں نہ ہو اب آپ نے سونیا کا رشتہ ٹھکرا کر شازمہ کو اپنے گھر کی بہو بنایا ہے نا اس لیے جلن ہو رہی ہوگی ان کو بلکہ مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ میری شازمہ کو پاجد بھائی کی اور ان کی بیوی کی نظر لگی ہے تو صبح اٹھتے ہی اپنی بیٹی کا صدقہ بھی دوں گے اور نظر بھی اتاروں گی تم سارے سوالوں جواب ختم ہو گئے یا کچھ اور بھی کرنے جو جا کر سو جو صبح دفتر جانا ہے انہا سوتے پڑے رہو گے میرے تو سر میں اتنا دردور ہے چکر آ رہے ہیں مجھے صبح سے ایک سیکنڈ کا آرام نہیں ملا مجھے کچھ ایرے لگانے کا ہی شوق ہے اس حملات ہی نہیں ختم ہوتے جب دیکھو شازمہ 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 پیچھے پڑے رہتے ہیں اس کے ریلیکس جاؤ آرام کرو جاؤ ہم یہاں شازمہ کی وجہ سے ہمیں سب کے سامنے بہت زیادہ شخمندگی اٹھانی پڑ ہاں جو کچھ بھی ہوا بلکل اچھا نہیں با اٹھو سو ایمبارس ہے ہاں بیٹا میں بھی اس بات سے ایران ہوں کہ اچانک اسے ہو کیا گیا تھا سہرہ دیر پہلے تو وہ بلکل اچھی بھلے تھی ہس بول رہی تھی کیا ہو گیا آپ روگو کو آپ لوگوں نے سنا نہیں تھا کہ خالہ نے کہا تھا کہ اس کی طبیر ٹھیک نہیں ہے کم آن دشان تم بھی جانتے ہو کہ ایک لیم ایکس کیوز تھی اتنے سارے لوگوں کے سامنے اور وہ کیا بات کرتے کوئی بہانہ تو کرنا تھا نہ ہوں چلو خیر جو ہونا تھا وہ تو ہو گیا کافی دیر ہو گئی ہے تم لوگ جا کر آرام کرو میں بھی جاتی ہوں ہو گیا امی ہم ایک بات کروں آپ سے ابھی بھی وقت ہے ایک بار پھر سوچ رہے شازمہ اس خر کی بہو بننے کے لائک نہیں ہے اس کا مزاج کچھ الگ ہے اور اس کی ایک چھوٹی سی جھلک تو آپ دیکھ ہی چکی ہے آج وہ تو ٹھیک ہے فان لیکن زشان زشان تو بچہ ہے اس کی محبت میں اندہ ہو چکا ہے اسی لئے اس کو اسی خامیہ نظر نہیں آ رہی ہے لیکن آپ کو تو دیکھ رہا ہے نا کہ آگے کیا ہونے والا مجھے تو ڈر ہے کہیں خدا نہ خاصتہ شازمہ کی وجہ سے زشان کو کی نقصان نہ پہنچے آپ سے امی ایک بار پھر کہہ رہا ہوں ایک بار پھر سوچیجے شازمہ زشان کے حق میں بہتر نہیں ہے شیز ناٹ اگوڑ آپشن کیسا ہو سکتا ہے آپ کی انگیجمنٹ تو آپ کے گزن سے ہوئی ہے اس سے کیا فرق پڑتا ہے ہر انسان کو اپنی لیے بہتر فیصہ کرنے کا حق ہے اور آپ کو میں اپنی لیے بہتر لگتا ہوں او کہانی میری ہے ایک کٹھندا سلطا ہنے جو کچھ بھی کیا تمہاری فہتری کے لیے کیا ہاں کیا کون ہے میری بہتری کے بارے میں سوچنے والی فیصلہ کرنے والی میں اپنے فیصلہ خود کر سکتی ہوں آپ کو میری زندگی کے بارے میں آپ فیصلہ کرنے کا کوئی حق نہیں ہے موسیقی موسیقی تمہاری بیٹی کے لیے تو ایک سے ایک بڑھ کر رشتے دیں اور لوگ تو باہر کی رشتے والوں کو فوراں ہاں کر دیتے ہیں مگر تم نے میرے زیشان کا رشتہ شاویز کے رشتے پر فوقیاں دے کر میرا مان رکھ لیا موسیقی 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 اور آج میری زندگی کا سب سے برا دن تھا موسیقی میں تو کہتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ اپنے علاوہ کسی کا محتاج نہ کرے جوان اولاد کا بھی نہ کرے انہا آج کل کی اولاد تو ایسی ہے کہ بیمار والدین کو بستر پر چھوڑ کر خود سیر سے پاٹے کرنے نکن جاتی ہے کمر دروازہ کھولو ارے بتاؤ کیا ہوئے شازمہ کو ہم سب پریشان ہو رہے ہیں باہر کڑے میں خالہ پلیز دروازہ کھولے شازمہ ٹھیک تو ہے نا خالہ بہت اجیب تاندی موسیقی 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 کہاں جا رہی ہو کسی کام سے جا رہی ہو کس کام سے کہاں کیوں باہر نہیں جا سکتی میں کیا میرے آنے جانے پہ پابندی لگائیں گی نہیں بیٹا میں پابندی نہیں لگا رہی میں تو بس پوچھ رہی ہوں تو مت پوچھے نا جب پوچھنے کا ٹائم تھا تب تو آپ نے پوچھے بینے فیصلہ کر لیا آپ کیوں پوچھ رہی ہے اور ہاں یہ مجھے سوچے گا کہ آپ جیت گئی اور میں ہار گئی آپ نے مجھے بلیک مل کیا میں نے آپ کی کہنے پہ منگنی تو کر رہی لیکن شاہدی کروا کے دکھائیے گا شکاپ آسما کیوں اللہ چاہتی آپ ان سے میں اس لئے ملنا چاہتی تھی کیونکہ میں جاننا چاہتی تھی آپ کتنا سیریس سے میرے ہوئے آپ کو لگتا ہے کہ میں نے پروپوزل مزاک میں بھی جا تھا اینیویز اب ہم یہ باتیں کیوں کر رہے آپ کی تو منگنی ہو چکی منگنی ہوئی ہے شادی تو نہیں ووٹ ڈو یو میو ای مین کہ منگنی ختم بھی ہو سکتی ہے اگر یہی سب کرنا تھا تو آپ نے نشتے سے انکار کیوں گیا یہ فیصلہ میں نے نہیں میرے گھر والوں نے لیا تھا اگر مجھے آپ کے پروپوزل کا پتا ہوتا تو شاید میں منگنی ہی نہ کر اچھا مجھ سے کیا چاہتی ہے آپ شورٹی کہ کیا آپ ابھی بھی میٹ سے شادی کرنا چاہتے ہیں اگر شادی کرنا چاہتے ہیں تو میں اپنے کے سٹینڈ لے سکتی کیا ایسا ہو سکتا ہے آپ کی انگیجمنٹ تو آپ کے گزن سے ہوئی ہے اس سے کیا فرق پڑتا ہے ہر انسان کا اپنی لئے بہتر فیصلہ کرنے کا حق ہے اور آپ کو میں اپنی لئے بہتر لگتا ہوں آپ کا آپ کیاپنی لئے بہتر لگتا ہے آپ کے پروپوزل کا کیاپنی لئے بہتر لگتا ہے موسیقی 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 اس کے لئے پورت دے بیتنس ہی ایک ہوتا موسیقی موسیقی کہاں تھی تم نظر نہیں آراب باہر سے آ رہی ہو تو باہر تھی کس کے ساتھ تم ہوتی کونو مجھ سے سوال جواب کرنے والی اب میں آپ کو بتا کے گئی تھی کہ کہاں جا رہی ہے ہاں وہ وہ ہینا کے ساتھ بزار گئی تھی یہ ہینا کے ساتھ نہیں بلکہ مول میں کسی لڑکے کے ساتھ گھوم رہی تھی شہسما اور غالباً یہ وہی لڑکا تھا نا جو آفان کی منگمی میں تمہارے آگے پیچھے گھوم رہا تھا یہ وہی لڑکا تھا اور میں جس مرضی کے ساتھ گھوموں تمہیں اس سے کیا کیا میں نے کبھی تم سے پوچھا کہ تم کن مردوں کے ساتھ گھومتی ہو وہ میرا کام ہے اور یہ میری زندگی ہے میری جو مرضی ہوگی میں وہی کروں گی تمہیں جواب دینے کی پابند نہیں ہوں میں اور آئندہ مجھ سے سوال مت کرنا موسیقی بہی کھو دے براں تو ہم کو گھاوں نہیں آزکل ہر بیماری کا احلاذ ہے انت کو انشوالا کچھ نہیں ہوگا وہ ضرور ٹھیک ہو جائیں گے اب اگر اپنوں کے بات میں نہیں ہے شہد میں کاشی ہاتھ چھوٹے میں کیسے سمبھالے مجھے میں کہہ رہا ہوں نے انتی کو کچھ نہیں ہوگا تم سمبھالو خود کو سب ٹھیک ہو جائے گا انبھالو امی کیا کر دی چھوڑے مجھے کیا کر رہے ہیں آپ یہی تو میں تم سے پوچھ رہی ہوں تم کیا کر رہی ہو کیوں اپنے زندگی کا تماشاں بنا رہی ہو میری زندگی میں جو مرضی کروں اس کے ساتھ شازمہ کچھ احساس ہے تمہیں تمہاری شادی کی تیاریاں شروع پوچھ جل میں نے آپ کو بولا کہ میں شادی نہیں کروں گی تو کیوں کر رہی ہیں آپ تیاریاں شازمہ میرا مچہ تم تو میری سب سے سمجھدار پچے تھی سمجھداری سے ہی فیصلہ کر رہی ہوں اور میرے لیے سب سے بہتر یہ ہے کہ میں شاویس سے شادی کروں اور آپ کی وجہ سے یہ نوبت آئی ہے آپ میں شاویس کے رشتے کے لیے منع کرتی اور نہ ہی ساری مصیبت پڑتی ایسے کیسے تمہیں پرائے لوگوں کے حوالے کر دیتی وہ لڑکا کون ہے کیا کرتا ہے ہم کچھ بھی نہیں چانتے امی اگر آپ کی نیت ہوتی نا تو آپ ان کے بارے میں معلومات نکلوا سکتی تھی لیکن آپ نے اثر نہیں کیا کیونکہ آپ صرف اپنی بہن کو خوش کرنا چاہتی تھی بیٹی کی خوش نجائے بہاڑ میں تم اچھی طرح سے جانتی ہو میری ساری اولاد میں تو مجھے سب سے زیادہ عزیز ہو میں کیوں کروں گی تمہارے ساتھ ایسا شازمہ میں نے جو کیا ہے تمہاری خوشی کیلئے تمہاری پھلائی کیلئے کیا ہے میری بہتری اسی میں ہے کہ میں شاویز سشاہ بھی کھانوں زشان سے بلکل نہیں کروں گے اور یہ میرا آخری فیصل موسیقی ہلو کہاں ہو تم پیار منگنی کے بعد تو تم جیسے بلکل غائب ہو گئی ہو نہ میری کالز ڈیسیب کرتی ہو نہ کال بیک کرتی ہو اور میسیجز کا جواب اتی تھی دیر بعد دیتی ہو وہ تھوڑا بیزی تھی میں ایمانہ تم شادی کی تیاریوں میں بیزی ہو لیکن اس کا یہ مطلب تھوڑی ہے کہ جس سے شادی ہو رہی ہو اسے ہی بھول جاؤ ایسا لگ رہا تم تو ابھی سمائیوں میں بیٹھ گئی ہو ایسا تو کچھ نہیں ہے آپ بتائیں آپ نے کیوں کال کی ایک گوڈ نیوز ہے کیسے گوڈ نیوز ارے میری پروموشن ہو گئی ہے بس اب تو ایسا لگتا ہے کہ زندگی سیٹھلو انہوں میں بہت مبارک ہو آپ کو اہاں ایسے نہیں چلے گا تمہیں مجھ سے مل کے فیس ٹو فیس مبارک بات دینی پڑے گی تم خاموش کیوں ہوئی کئی خالہ نے تو نہیں منا کر دیا مجھ سے ملنے کے لیے اگر ایسا ہے تو میں خود ان سے بات کر لوں گا بلکہ کام کرتا ہوں کل میں تمہارے گھر آتا ہوں تمہیں پک کرتا ہوں لنچ ہم بار کریں گے نہیں کل کل مجھے بہت ضروری کام ہے پھر کسی اور دن ملیں گے اچھا پھر کب پتہ نہیں ابھی بتاؤں گی ابھی مجھے امی بولا رہی ہے مجھے جانا ہے ماد میں بات کرتی ہوں چارج میں سے بات کر رہتا ہے جی ہم ہی بتا رہی تھی تمہارا پرموشن ہو گیا کانگرچولیشنز تانکس اگر فری ہو تو بیٹھو تھوڑی در کپ شپ کریں نہیں بھائی ضروری کام ہے اسکیوز می موسیقی موسیقی تم ہوتی کونو مجھ سے سوال جواب کرنے والی میں جس مرضی کے ساتھ بھونوں تمہیں اس سے کیا کیا میں نے کبھی تم سے پوچھا کہ تم کن مردوں کے ساتھ بھونگتی ہو یہ میری زندگی ہے میری جو مرضی ہوگی میں وہی کروں گی تمہیں جواب دینے کی پابند نہیں ہوں میں اور آئندہ مجھ سے سوال مت کرنا موسیقی 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 مجھے تم سے کچھ ضروری بات کرنی ہے موسیقی 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 موسیقی